اہم فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے آ جایا سپریم کورٹ نے جسٹس بابر ستار کو آڈیو لیکس کیس سننے سے روکا اور پھر جو نوٹس کیے گئے ہیں بشرا بی بی اور ساخب نصار صاحب کے بیٹے نجمس ساخب صاحب کو جن کی مبجنہ طور پر ایک آڈیو سامنے آئی تھی اسلامباد ہائی کورٹ کا جو 29 میں اور 25 جون کے اکامات تھے ان کو بھی معتل کر دیا گیا ہے اور ہائی کورٹ کو یہ بھی کہا گیا ہے جو اسلامباد ہائی کورٹ ہے کہ وہ اپنی کاروائی بھی مزید روک دے حافظ حسان صاحب بنیادی طور پر اب جو سوال اٹھ رہے ہیں ایک تو جو آڈیو لیکس ہیں اس کو لوگ پرائیویسی بریچ بھی اس کا بھی پہلو دیتے ہیں کہ وہ بھی ہوتی ہے دوسرا ایک یہ بھی رائے سامنے آتی ہے کہ پوری دنیا میں جو انٹیلیجنسیا ہے وہ کام کرتا ہے اور ٹیپنگ ہوتی ہے لیکن پاکستان میں میکانیزم اس کے لئے ڈیفائن کیا ہے اور یہ جو آج کا فیصلہ آیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد نئے جو راستے ہیں وہ کیا کھل رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج کا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک آرڈر آیا ہے یہ بنیادی طور پر پچیس چھے دو ہزار چوبیس کو اسلامباد ہائی کورٹ کا ایک آرڈر تھا ریگارڈنگ دی سرویلنس اور اس کے اندر فیڈل گورنمنٹس اور انٹیلیجنس ایجنسیز تھی اور اس کی کانسیکونس کے اندر جو تھی کچھ کنٹیمٹ آف کورٹ پروسیڈنگز بھی چلی تھی لیکن بنیادی طور پر چیز یہ ہے کہ جو اس کے اندر لیگل یا کانسٹوشنل پوائنٹس ہیں نمبر ون یہ ہے کہ یہ معاملہ جو تھا اپریل دو ہزار تئیس کے اندر سرٹن آڈیو لیگس آئی تھی اور ان آڈیو لیگس کے اوپر آپ کو پتا ہوگا کہ جس کے اندر پورے ملک کے اندر ایک سوشل میڈیا کے اوپر اور آپ کے مین سٹریم میڈیا کے اوپر بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کے اوپر بحث کی گئی اور اسی کے اوپر فیڈل گورنمنٹ نے پاکستان کمیشنز آف انکواری ایکٹ کے نیچے ایک کمیشن بنایا تھا اور اس کمیشن کی سربراہی جو تھی اس دور کے جو پیونے جج سے جو آج کل کے چیف جسٹس اکازی فائزیسہ صاحب تھے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ تھے اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ تھے اور یہ بیس میں دو ہزار تئیس کو یہ کمیشن جو تھا وہ اسٹیبلش کیا گیا تھا اس کمیشن کو یہی ٹی او آز سے کہ آپ نے ان ساری چیزوں کو افیکٹ فائنڈنگ کرنی اور اس کے بعد ایک ریکمینڈیشنز دینی ہے اور سیکشن تین کے نیچے جو ہے یہ فیڈل گورنمنٹ کی کامپیٹنسی ہے کہ بغیر کسی کنسلٹیشن کے پاکستان کے کبھی بھی کسی بھی جو پبلک ایمپورٹنس ایشو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک کمیشن کانسٹیوٹ کر سکتی ہے اور وہ جوڈیشری سے بھی ہو سکتا ہے سرونگ بھی ہو سکتے ہیں ریٹائٹ بھی ہو سکتے ہیں اور لاو اس کے اندر بڑا واضح ہے اب یہ ہے کہ ایک آرٹیکل 1843 کے نیچے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن گئی اور پروسیڈنگ جو ہے اس کمیشن کی روک دی گئی 26 میں دو ہزار تئیس کو اور اس کے بعد پھر دوبارہ ایک ہیرنگ ہوئی جو ان کے اندر اور جو سٹی آرڈر تھا اس کو کنٹینیو کیا گیا اب تب سے لے کہ آج تک وہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر پڑا ہوا ہے اب اس کا جو لیگل یا کانسٹیوشنل سائیڈ یہ ہے کہ اگر پاکستان کی کوئی سپریم کورٹ کسی معاملے کے اندر کاغنیونس لے لیتی ہے تو ہائی کورٹس جو ہیں انڈر آرٹیکل 199 آف دا کانسٹیوشن اپنی جورسڈکشن کو دسٹین کرتی ہیں کہ وہ اس کا جو ٹرائ ہے وہ نہیں کرتی چونکہ منیادی طور پر معاملہ ان کی جو ہائر ہے سپریم کورٹ ہے اس کے پاس پینڈنگ ہے اب اس کیس کے اندر معاملہ سپریم کورٹ کے اندر بھی پینڈنگ تھا کمیشن کی کانسٹیوشن وہاں پہ چیلنگ تھی تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ جو اسلامباد ہائی کورٹ نے جو چار پانچ چیزیں کی ہیں نمبر ون یہ ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے ہوتے ہوئے جو جورسڈکشن ایکسائز کی ہے وہ مناسب نہیں ہے جس کا آج سپریم کورٹ کے ججی نے اظہار بھی کی ہے دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ یہ جو معاملہ تھا یہ پی کا لاؤ کے اندر تھا اور اس کو اسلامباد ہائی کورٹ نے دوسری طرف لے گئی اور آپ کا جو ٹیلی گراف ایکٹ ہے یا پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آرگنائزیشن ایک نائنٹی سکس ہے یا آپ کا فری ٹرائل ایک دو ہزار تیرہ ہے اس کی طرف وہ معاملہ چلا گیا حالانکہ پاکستان کا جو لاؤز ہیں اس کے اندر پانچ ایسے لاؤز ہیں جس کے اندر آپ کی ڈیجیٹل سرولنس جو کی جا سکتی ہے اور دنیا کے ہر ملک کے اندر جو ہے وہ نیشنل انٹرس کے اندر اور سیکیورٹی میٹرز کے اندر یہ آپ کی ٹیررزم لیٹیٹ کے اندر کی جا سکتی ہے نمبر ون یہ ہے کہ آپ کا اٹھارہ سو پچاسی کا ٹیلی گراف ایکٹ ہے دوسرا آپ کا پاکستان ٹیلی مینکیشن آرگنیزیشن ایکٹ دو نائنٹی سکس ہے تیسرا آپ کی ایف آئی ہے پاکستان آمی ایکٹ ہے پی کا لاؤ ہے ان کے نیچے جو ہے وہ آپ ڈیجیٹل سرولنس یا آپ کی کمیونکیشن جو ہے اس کو آپ انٹرسپٹ کر سکتے ہیں سرٹن ایس او پیز کے اندر اب جب اسلامباد ہائی کورٹ نے وہ ججمنٹ دی تو اس ججمنٹ کے اندر انہوں نے ریلائے کیا آپ کا فری ٹرائل ایکٹ فیر ٹرائل ایکٹ کے اوپر حالانکہ معاملہ جو تھا وہ پی کا لاؤ کے اندر تھا اور آپ کا ٹیلی کمیونکیشن لاؤ کے اندر تھا دوسری چیز یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے اپنی جو ریزکشن کو ایکسیڈ کیا اور ایکسیڈ اس لیے کیا کہ ایشو پرائیویٹ سا اس کو ون نائنٹی نائن میں انٹرٹین کیا گیا اور معاملہ پی کا تھا اور اس کو سیکشن فیفٹی فور کے اندر جایا گیا یا پھر ٹرائل ایکٹ کے اندر گیا تو ہائی کورٹ کے پاس سوہ موٹو کی پار نہیں ہے اور ہماری سپریم کورٹ بار بار ان چیزوں کو کر رہی ہیں تیسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ جب فیڈل گورنمنٹ ایک چیز پر کاغنیزنس لے لیتی ہے سپریم کورٹ کے اندر معاملہ پینڈنگ ہوتا ہے تو پھر اسی معاملے کو پاکستان کے ہائی کورٹ جنرلی جو ہیں وہ انٹرٹین نہیں کرتی تو یہ وہ ساری چیزیں ایسی تھیں جس کو آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ابزرو کیا اور ایک اور چیز اس کے اندر فیصل بڑی امپورٹنٹ ہے اس چیز کے اندر جو ہے کہ ابھی تک وہ معاملہ سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ پڑا ہوا ہے اس کمیشن کے کامپوزیشنز کے اوپر یا اس کی کانسٹویشن کے اوپر اور اگر معاملہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج سپریم کورٹ کی آبزرویشنز آئی اور ریٹن آرڈرز کے اندر بھی ریفلیکٹ ہوگا تو پاکستان کیا جو سپریم کورٹہ اسے یہ چاہیے اس سیکشن تھری کا جو پریکٹس انڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کے نیچے اس کیس کو لگائے اور لگانے کے بعد جو ہے اس کا فیصلہ کرے کہ کیا فیڈل گورنمنٹ کی کامپیٹنسی تھی یا نہیں تھی اور اگر اس کمیشن کو ویلیڈیٹ کر دیتی ہے تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ اس آرڈر کے بعد جتنی بھی اسلامباد ہائی کورٹ کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ ویشی ایٹ کر دی جائیں گے اور اس کی جو ہے جس طرح کہتے ہیں کہ وہ انفرکچس ہو جائیں گے چونکہ پہلا کمیشن اور دوسرا سپریم کورٹ کا آرڈر اور آج کی آبزرویشن نے میرا خیال ہے کافی چیزیں جو ہیں وہ نیچے والی پروسیڈنگزی ریفلیکٹ کی ہیں اور یہ چیز جو انہوں نے بنیادی طور پر کہا ہے کہ جتنی دیر تک ڈیٹرمن نہیں ہوتا کہ کس نے لے کی ہے کس نے کی چونکہ ہائی کورٹ یہ سپریم کورٹ جو ہے وہ آپ کی فیکچول کانٹروورسیز کو یا انویسٹیگیشنز کو مانیٹر کرنے کے لیے نہیں ہے فیکچول کانٹروورسیز ایشو کو آتا ہے تو اس کے لیے جو بیس فورم ہے وہ آپ کا کمیشنز آف انکواری ایکٹ ہے جس کے پاس سیول کورٹ کی کرمنل کورٹ کی اور کنٹمٹ آف کورٹ کی پاس ہیں اور یہ چیزیں سارے پائپاس کی گئے ہیں اس سارے پروسس کے اندر اس لیے آج سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے حافظ صاحب یہ پچھلے دنوں ایک آرڈر بھی آیا تھا جس میں باقاعدہ طور پر ایک آفیسر جو ہے اس کو ڈیجیگنیٹ کیا گیا کہ اگر یہ ٹیپنگ کرنی ہے یہ سرویلینس کرنی ہے تو وہ وہ کرے گا اب ایک جانب یہ فیصلہ ہے اور وہ جو آفیسر ہے اس کے پاس جو اختیارات حاصل ہیں اس کی آئین قانون کیا اجازت دیتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ جس سے آج یہ سوال بھی ہوا کہ یہ ٹیپنگ ہوتی کیسے ہے کرتا کون ہے پھر یہ بھی کہا گیا کہ ہر ایک کے پاس موبائل فون ہے اس کا میکانیزم کوئی ہمارے ہاں ڈیفائن بھی ہے دیکھیں فیصل ایک تو چیز یہ ہے کہ جو پاکستان کا جس کی طرف ٹیلی کمیونکیشن لوگ کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے سیکشن ففٹی فور جو ہے وہ فیڈل گورنمنٹ کو پاور دیتا ہے اور نائنٹی سکس میں یہ لاؤ آیا تھا اور ابھی دو ہزار چوبیس کے اندر ہے تقریباً تیس سال سے پاکستان کا یہ سیکشن جو ہے ویلیڈ ہے اور کسی بھی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ نے اس کو سٹرائک ڈاؤن نہیں کیا اور ابھی بھی اسلامباد ہائی کورٹ نے اس سیکشن کو انویلیڈ نہیں کا صرف ایک چیز کی آبزربیشن آئی تھی کہ گورنمنٹ نے اس کے نیچے نوٹیفائی نہیں کیا اور جلائے کے اندر نو جلائے کو فیڈل گورنمنٹ نے ان کو نوٹیفائی کر دیا ہے اور آئی ایس آئی جو انٹیلیجنس ایجنسی اس کو ڈیزنگنیٹ کر دیا گیا ہے تو یہ جو ایک لکونہ بھی تھا اس کے اندر کے نوٹیفیکیشن نہیں ہے وہ فیڈل گورنمنٹ نے اس جو لاو کی ریکوائرمنٹ کی اس کو پورا کر دیا ہے دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ آپ کے پاس دو طرح کی انفرمیشنز ہیں ایک وہ ہے کہ جو آپ نیچنل انٹرسٹ کے اندر کرتے ہیں یا آپ کی انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹیز کو مانیٹر کرنے کے لیے کرتے ہیں یا اس کے بعد یہ ٹروریزم ریلیٹڈ کرتے ہیں اور دنیا کے ہر ملک کے اندر ہے دوسرا آپ کا آرٹیکل نائن ہے کہ جو آپ کو رائٹ اف پرائیویسی دیتا ہے اب اس کیس کے اندر جو کانورسیشن ہے بنیادی طور پر وہ دو پرائیویٹ لوگوں کی ہے اس کے اندر جو گفتگو کی جا رہی ہے اس کا آپ کے ان دوسرے ایریا سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اب یہ ہے کہ اس کو لی کس نے کیا ہے اس کو اس طرح سوشل میڈیا پر کس طرح آیا ہے یہ ہے وہ ایک فیکٹ فائننگ کے جس کو آپ کے کمیشن نے کرنا تھا جس کو فیڈل گورنمنٹ نے میے میں بنایا تھا اب اس چیز کا جب وہی وہ ریسپونڈنٹس جو اب بنے ہیں سپریم کورٹ کے اندر اب وہ معاملہ جب ہائی کورٹ کے اندر لے گئے تو ہائی کورٹ نے اس فیکچول کانٹورورسی کو ڈیٹرمن کیے بغیر اور کسی بھی ایجنسی نے اس کو اکنالیج نہیں کیا تھا اس کے باوجود جو آرڈر آیا میرا خیال ہے کہ وہی وہ ایک ایشو ہے جس کے اندر ہائی کورٹ نے اپنی جرزجکشن کو ایکسیڈ کیا ہے چونکہ ہائی کورٹ جو ہے وہ آپ کی فیکچول کانٹورورسی کا فورم نہیں ہے نہ آپ کا سپریم کورٹ ہے بلکہ یا وہ آپ کا کمیشن ہے اور اگر آپ کی کرمینل کو ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو اس کے اندر پولیس کا ایف آئی اے کا کام ہے کہ اس کو انٹیرگیٹ کرنا تو یہی وہ ایک پوائنٹ ہے جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے آرڈرز کے اندر اپنا مائنڈ ڈسکلوز کی ہے اور میرا خیال ہے یہی وہ بنیاد بنیں گی کہ جس کے اوپر ہائی کورٹ کے یہ آرڈرز جو ہیں یہ سیٹ آسائٹ کر دیے جائیں گے اور جو بظاہر لگ رہا ہے کہ جس کے اندر انہوں نے سوو موٹو پہ بھی بات کی ہے ایک سیڈ آف جورسڈکشن بھی بات کی ہے سپریم کورٹ کے اندر معاملے کی پنڈنسی پہ بھی بات کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ ابھی تو ڈیٹرمنی نہیں ہوا کس نے لیگ کس نے کیا ہے انہوں نے کیا ہے موبائل سے آیا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایسی طرف جا رہی ہیں لیکن الٹی میٹ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے اس ایشو کو ریزول کرنا ہے جو ان آڈیا لیگ سے متعلق ہے تو سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس کیس کو ٹک اپ کرے جو دو ہزار تئیس سے پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر کمیشن کو امپاور کیا جائے جو فیڈل گرمہ نے بنایا وہ اس کو ڈگ آؤٹ کرے اپنی ریکمینیشنز دے اور وہ وہ ساری چیزیں ہیں